بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتوں وعسیلہ آج آپ کے ساتھ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر چار سے صحیح اسلامی واقعات سے ایک خوبصورت واقعہ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے اور یہ صفحہ نمبر 152 سے لے کر 154 صفحہ نمبر پر لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ میں کر کے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی پرانا واقعہ ہے غیبی مدد کا ایک اہم واقعہ ہے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی قرائے پر میری گزر بسر تھی ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر قرائے پر لیا میں نے اسے سوار کیا اور لے جائلا ایک جگہ دو راستے تھے جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا اس راستے چلو میں نے کہا میں اس راستے نواقف ہوں سیدھی راہ تو یہی ہے اور ہمیشہ اسی راہ سے لوگوں کو لاتا لے جاتا ہوں اس نے کہا نہیں میں پوری طرح واقف ہوں یہ نزدیک کا راستہ ہے اور اسی راستے پر تم چلو میں نے تم سے کہا ہے اب مجبوراً اس کے کہنے سے اسی راہ پر چلا تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یکا یک بیابان میں آگئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں میں ڈر گیا سہم گیا وہ مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو مجھے یہاں اترنا ہے میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھوری نکال کر مجھ پر حملہ ہور ہونے لگا میں وہاں سے سر پٹ بھاگا لیکن اس نے میرا تاقب کیا اور مجھے پکڑ لیا میں نے اس کی بہت منت سماجت کی لیکن اس نے خیال بھی نہ کیا میں نے کہا اچھا یہ خچر اور کل سامان جو میرے پاس ہے تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے اس نے کہا یہ تو میرا ہی ہو چکا ہے لیکن میں تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا لیکن کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز نہ ہوئی اور وہ میرے قطر پر ترہ رہا اب میں مایوس ہونے لگا اور مرنے کے لئے تیار ہونے لگا لیکن میں نے اس سے ایک بہت بڑی منت کی کہ مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش ہے کہ آپ مجھے دو رکعت نماز ادا کر لینے دیجئے میں کہاں بھاگ کر یہاں سے جا سکتا ہوں نہ مجھے راستہ معلوم ہے نہ کچھ اس نے کہا اچھا جلدی پڑھ لیں میں نے نماز شروع کی لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرب بھی نہیں نکلتا تھا یوں ہی ہاتھ باندے دہشت صدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا اسی وقت اتفاق سے یہ آیت میرے زبان پر آگی جو مجھے کسی نے بتائی تھی کہ یہ غیبی مدد کے لیے بہت اچھی دعا ہے اور یہ دعا آپ سب بھی جانتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے اور بے بسی بے کسی سختی اور مصیبت کو دور کرتا ہے پس یہ آیت کا زبان سے جاری ہونا تھا اور دل میں ان الفاظ سے دعا مانگی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ بتائی تو میں نے دیکھا کہ بیچ بھی جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے اپنا گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے اب بغیر کچھ کہے ڈاکو کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ گھسیڑ دیا جو اس کے جگر کے آر فار ہو گیا وہ اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا سوار نے باگ موڑی اور جانا چاہا لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لئے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے کہا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں بے قصوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت اور آفت کو ٹال دیتا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے اپنا خچا اور مال لے کر صحیح سالم واپس لوٹا دعوت الحق اسی کو پکارنا حق ہے اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا ہے اور نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے بے شک بے شک یہ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بہت خوبصورت قصہ اور دعا آپ آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ کسی بھی بے بس لاچہ اور مجبور کی مدد ہو سکے اور وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہو سکے اور آپ کو بھی اس مدد میں صدقہ جاریہ ملتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ امن یجیب المزدر اذا دعاہو ویکشف السوء امن یجیب المزدر اذا دعاہو ویکشف السوء موسیقی